اسلام علیکم آج میں آپ کے تھا شیئر کر رہی ہوں چکن انگارہ بنانے کی ریسپی جو کی بہر ڈیلیشیز بن کر تیار ہوتی ہے اور آپ نے اس کو بنایا وہ تو گھر پر ہوگا لیکن سب کو ٹیسٹ بلکل ایسا آئے گا فیلنگ بلکل ریسٹران جیسی آئے گی ان کو لگے گا جیسے باہر سے آپ نے اس کو آرڈر کر رہا ہے اتنی ٹیسٹی بنتی ہے کہ اس کو کھانے کے بعد ہر کوئی آپ کی واہ وائی کرنے والا ہے تو چلیے دیکھ لیتے ہیں چکن انگارہ ہم کس طرح سے بنائیں گے چکن انگارہ بنانے کیلئے سب سے پہلے ہمیں ایک پیسٹ تیار کر لینا ہے جس میں میں نے دو میڈیم سائز کی پیاز لیوئی ہیں ان کو میں نے گولڈن فرائی کیا ہوا ہے اور دس کاجو اور دس بادام لیوئے ہیں کاجو اور بادام کی کوئنٹیٹی آپ اپنے بجٹ کے اکارڈنگ بھی لے سکتے ہیں بجٹ بنتا ہے تو اتنا لے لیں بجٹ کم ہے تو ان کو آپ اس کے بکر سکتے ہیں بس ان کو ڈالنے سے گریوی کا ٹیکچر میں ایک رچنس آ جاتی ہے اور تھوڑا سا ٹیسٹ انہینس ہو جاتا ہے لیکن نہیں ڈالیں گے تو بھی چلے گا اب ہمیں ان کو ایک مکسی کجار میں ڈالنا ہے اور اس موٹلی گرائنڈ کر لینا ہے تو ان تینوں کو ہی ہم ایک مکسی کجار میں ڈال دیں گے اور تھوڑا سا پائن ڈال کر اس کا ایک دم فائن پیسٹ بنا لیں گے تو اس طرح سے پیاس کاجو اور بادام کو میں نے ایک دم اس موٹلی پیسٹ لیا ہے پیسٹ ریڈی ہے اس کو رکھ دیتے ہیں ایک سائیڈ میں اور اب چکن انگارہ بنانے کے لیے ایک بہت خاص مسالہ بنائیں گے یہی مسالہ یہی وہ خاص مسالہ ہے جو چکن انگارہ کو اور دوسری گریویز سے الگ کرتا ہے چکن کی تو بہت سی گریویز آتی ہیں لیکن چکن انگارہ میں اگر یہ مسالہ نہیں ڈالا تو پھر وہ ادھو رہا ہے تو ایک پین میں دو ٹیبل سپون ڈال دیں گے سابودھ دھنیا اسی کے ساتھ اس میں جائے گا ایک ٹی سپون سفیز زیرہ اور چار میں نے لال مرچ لی بھی ہیں سوکھی لال مرچ اور ایک ٹی سپون لیں گے کالی مرچ پانچ میں نے چھوٹی لائچی لیے اور دو انچ کا تقریباً دالچینی کا ٹکڑا ہے اور چار پانچ ہیں لونگ ان کو ہمیں ہلکا سا ڈرائے روزٹ کر لینا ہے تو چلیے اس کو ڈرائے روزٹ کر لیتا ہے وہ نکل جائے اس کا کلر نہیں بدلنا ہے اس کو اس کا مویسٹر نکل جانے تک ڈرائے روزٹ کر لینا ہے تو بس یہ ڈرائے روزٹ ہو چکا ہے اب اس کو تھوڑا سا تھنڈا کریں گے مکسی کے جار میں ڈالیں گے اور اس کا ایک پاوڑا بنا لیں گے آپ چاہے تو پیسٹ بھی بنا سکتے ہیں تھوڑا سا پائیں ڈال کر لیکن میں اس کو سوکھا پیسوں گی اب آجاتے ہیں چکن کو مارینیٹ کرنے کے لیے تو میں نے ہاں پر لیا ہویا ہے ایک کلو گرام چکن اس میں ہم ڈالیں گے 2 funded نمک یا پھر آپ ٹیسٹ کے حساب سے 2 Pu اور میں اس میں کشمی لالمرز ڈال رہی ہوں میں نے مسالے میں سوکھی لائلمرز یوز کی بھی ہے تو میں اس میں تیکھی وای لائلمرز مریض نہیں ڈال رہی ہوں آپ چاہے تو ڈال سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اب ڈالیں گے اس میں ایک ٹیسپون بھر کے ک capacitorی اور اسی کے ساتھ ڈالیں گے ادھرک پیسٹ ہے تھوڑا سا لیکوڈی سائٹ پر ہے تو میں نے 3 تیبل سپونڈ ڈال لیا ہے آپ 2 تیبل سپونڈ ڈال لیجئے گا اور ایک کب جائے گا اس میں دہی یہ تازہ دہی ہے پلین کھٹا میٹھا بلکل بھی نہیں ہے جو پلین دہی آتا ہے وہ ہے اور کیونکہ یہ چکن انگارہ ہے تو میں اس میں فوڈ کلر ڈال رہا ہوں جس سے کہ اس کا کلر بلکل انگاری کی طرح لائے گا لیکن فوڈ کلر اوپشنل ہے نہیں ڈالا چاہتے ہیں تو اسکیپ کر دیجئے گا اب ہم اس میں وہ مسائلہ ڈال دیں گے جو ہم نے ڈرائی روزٹ کر رہا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو پاوڈر فارم میں پیس لیا ہے اچھی طرح سے ان سبھی انگریڈینٹس کو مکس کر دیں گے چکن میں تو اس طرح سے سارے مسائلہ میں نے چکن میں مکس کر لیا ہے اب ہم اس کو مرینیٹ کر لینا ہے تو آپ اس کو اوورنائیٹ بھی مرینیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے آپ اس کو فریج میں رکھ دیجئے گا اوورنائیٹ مرینیٹ کر لیجئے گا اور اگر ٹائم کی شورٹیج ہے جلدی جلدی بنانا چاہتے ہیں تو کم سے کم آدھے گھنٹے مرینیٹ کر لیجئے گا جس سے کہ اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے تو چلیے اب اس کو پکانا شروع کرتے ہیں پین لے لیں گے اور اس میں آدھا کپ ڈال دیں گے تیل یہ وہی تیل ہے جس میں میں نے پیاس کو گولڈن فرائی کیا تھا میں اسی لئے وہ تیل یوز کرتی ہوں کیونکہ اس تیل میں پیاس کا فلیور ہوتا ہے جس سے کہ گریوی کا ٹیسٹ بڑھ جاتا ہے تو کوشش کیا کریں آپ وہی تیل یوز کر لیں جس میں آپ پیاس فرائی کرتے ہیں اب ہم ڈال دیں گے اس میں اپنا مرینیٹ کیا ہوا چیکن اور اب اس کا ٹائم شروع ہوتا ہے بھوننے کا جتنا اچھا آپ اس کو بھونیں گے اتنا ہی اچھا آپ کا چکن انگارہ بن کر تیار ہوگا فلحال ہم اس کو جب تک بھون لیتے ہیں جب تک اس کا پانی ڈرائی نہیں ہو جاتا ہے اس کے بعد ہمیں اس میں باقی کے انگریڈینٹس اٹ کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو اچھے طرح سے بھون لیا اس کا پانی ڈرائی ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈالنا ہے دو میڈیم سائز کے ٹیماتروں کا پیسٹ جو کی ہے ایک کپ سمپلی دو ٹیماتر لیجے گا مکسی کے جار میں ڈالیے گا اور پیسٹ بنا لیجے گا تماتر اپنا کافی پانی چھوڑ دیتے ہیں اس لئے اس میں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ کو لگتا ہے تماتر ٹھیک سے نہیں پیس پارے تو پانی ڈال کر آپ پیس سکتے ہیں آپ پھر سے اس کو بھون لیتے ہیں جب تک تماتروں کا پانی ڈرائی نہیں ہو جاتا ہے اور تیل دوبارہ سے سرفس پر نہیں آ جاتا ہے تو یہاں پر تماتر کا پانی ڈرائی ہو جانے تک میں نے اس کو بھون لیا ہے اب ہمیں اس میں پیاس کاجو اور بادام کا پیسٹ ایٹ کر دینا ہے اور پھر سے بھون لینا ہے اس کو اچھی طرح سے جب تک تیل اوز آؤٹ نہیں ہو جاتا ہے تیل سرفس پر نہیں آ جاتا ہے بائی دوئے اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ تیل نہیں آ رہا ہے سرفس پر ٹھیک سے نہیں بھون پا رہا ہے تو آپ تھوڑا سا اس میں تیل اور ایڈ آن کر سکتے ہیں اپنی ضرورت کے مطابق تیل کی قویٹیٹی کو آپ بڑھا اور گھٹا سکتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو اچھی طرح سے بھون لیا ہے جو مسالہ ہے وہ دانیدار سا ہو گیا ہے تیل بھی سرفس پر اچھی طرح سے آ چکا ہے اب ہمیں چکن کو گلا لینا ہے تو ہم اس کو کافی دیر سے بھون رہے ہیں تو چکن بھونتے ٹائم بھی کافی پک جاتا ہے 40 سے 50% پکی جاتا ہے تو اب ہم اس کو تھوڑا سا اور پکائیں گے تاکہ یہ کمپلیٹلی کوک ہو جائے 100% کوک ہو جائے تو میں نے اس میں آدھی سے پون کا پائیں ڈال لیا ہے کیونکہ چکن انگارہ گھاڑی سائٹ پر ہوتا ہے تو میں نے اس میں زیادہ پانی ایڈ نہیں کر رہا ہے آپ ضرورت کے حساب سے پانی ایڈ آن کر سکتے ہیں جیسے آپ گریوی بنانا چاہتے ہیں اب اس کو ڈھک کر تقریباً 12 سے 15 منٹ کے لیے پکا لیں گے بیچ میں ایک آدھ بار چیک کر لیجے گا اگر آپ کو پانی کم لگتا ہے تو پھر آپ اور ڈال سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے اس کو تقریباً 15 منٹ کے لیے دھیمی آشور پکا لیا ہے اور ہمارا چکن انگارہ بن کر تیار ہے یہ دیکھیں بہت ہی زبردست چکن انگارہ بن کر تیار ہوا ہے اور جیسے میں نے اس کی لٹ کھولی تو بہت اچھے سے خوش بہائی بہت ہی زبردست آپ ایک بار بنائیں پھر مجھ کو ضرور بتائیں آپ کا چکن انگارہ کیسا بنائیں لیکن ہاں ابھی اس میں ایک بہت امپورٹنٹ سٹیپ باقی ہے اگر وہ اسٹیپ نہیں کریں گی تو پھر آپ کا چکن انگارہ ادھوری سائٹ پر رہ جائے گا تھوڑا سہرہ دھنی کے پتے تو ڈالیں گے جس سے کہ اس کا ٹیسٹ اور خوشبو بڑھ جاتی ہے اس کے علاوہ ہمیں دینا ہے اس کو ایک سموکی فلیور تو اس کے سینٹر میں کوئی بھی سٹیل کی کٹوری یا پھر فائل سے کٹوری بنا لی جائے گا وہ رک دیں گے اور اس کے اوپر رک دیں گے ایک جلاوہ کوئیلا اور اس کے اوپر تھوڑا سا تیل ڈال دیں گے ایک ٹی سپون کے قریب اور اس کو کور کر دیں گے اس کو ڈھک دیں گے اور ڈھک کر بس پانچ منٹ کے لیے اس کو رکھیں گے صرف پانچ منٹ میں ہی جو اس کی خوشبو ہے وہ ہماری گریوی میں اچھی طرح سے انفیوز ہو جائے گی اور بہت ہی زبردست ہمارا چکن انگارہ بن کر ریڈی ہو جائے گا تو پانچ منٹ کے بعد میں آپ کو اس کے ریزلٹس دکھاتی ہوں تو پانچ منٹ ہو چکے ہیں انگارے کو انفیوز ہوتے ہوئے گریوی کے ساتھ اور بس ہمارا چکن انگارہ بن کر تیار ہے اب ہمیں اس کے بیچ میں سے یہ کٹوری ہٹا دینا ہے اس کو ریموف کر دینا ہے اور اس طرح سے بلکل ریسٹرانٹ اسٹائل چکن انگارہ ہمارا بن کر تیار ہے آپ اس کا ٹیکچر دیکھ سکتے ہیں کتنا پرفیکٹ ہے میں تو یہ بولوں گے کہ آپ نے اتنا ٹیسٹی اتنا ڈیلیشیس چکن انگارہ ریسٹرانٹس میں بھی نہیں کھایا ہوگا ایک بار آپ ٹرائے کریں آپ خود جان جائیں گے کہ میں اس کی اتنی تعریف کیوں کر رہی ہوں یہ اتنا اچھا بنا تھا کہ میرے گھر پر بھی سب نے یعنی کہ ہر کسی نے کمپلیمنٹ سے کہ بہت اچھا بنا ہے بہت تیسٹی لگا سب ہی کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا تبدست اس کی گریوی بھی ہے اور خوشبو بھی لا جواب ہے اسی خوشبو سے ہر کسی کو پتا چل جائے گا کہ آج آپ نے کچھ سپیشل بنایا ہوا ہے امید کرتی ہوں ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی ٹرائے کریں ہمیشہ کی طرح اور فیڈبیکس دیجئے گا ہمیشہ کی طرح اور اپنی پسند کی نان کلچے پراتھے یا پھر سپاتی سے سر کریے چاولو سے بھی اچھا لگے گا آپ کو ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا میرے فیڈبیک پیج اور انسٹرگرام پیج کو بھی فالو کی جائے گا جس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دیا واہ ہے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ